چاند کی شرعی گوائی قبول کرنے کے بعد قاضی کو تاریخ بدلی کرنے کا اور روزہ قضا رکھنے کا حکم دینا چاہیے یا نہیں اگر قاضی اعلان نہ کرے تو کیا حکم ہے اور اگر انتیس تاریخ کو جو کہ گوائی کے بعد تیس مانی جائے گی اور اس دن بارش رہی اور عبر رہا اور چاند کی رویت نہ ہوئی تو دوسرے دن جو ایک اصل میں عید کا دن ہوگا قاضی روزہ رکھنے کا حکم دے گا کہ عید کرنے کا چونکہ قاضی نے تاریخ بدلی کا اعلان عام نہیں کیا اور جن لوگوں کو روزہ قضا کرنے کے لیے کہا وہ کیا کریں گے پھر سرپیٹ کریں چاند کی شرعی گوائی قبول کرنے کے بعد قاضی کو تاریخ بدلی کرنے کا اور روزہ قضا رکھنے کا حکم دینا چاہیے یا نہیں قاضی کے پاس اگر شرعی گواہی گزر چکی شہد شریع گر گزر چکی اب شہدت کافی ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اعلان کھڑائیں اور اگر شہادت رمضان کے دارڈخ سے تھی تو مناسب وقت پر وہ اس کا اعلان کرے اور قضا کا حکم دے اگر قاضی اعلان نہ کرے تو کیا حکم ہے گناہ کار ہوگا اور اگر انتیس تاریخ ہو جو کہ گواہی کے بعد تیس مانی جائے گی اگر اس دن بارش رہی اور عبر رہا اور چاند کی رویت نہ ہوئی تو دوسرے دن جو کہ اصل میں عید کا دن ہوگا قاضی روضہ رکھنے کا حکم دے گا کہ لوگوں کو روضہ قضا کرنے کے لئے کہے گا اب تب جب شہدت اس پاس گزر چکی ہے تو عیدی کرنے عید کا حکم دے گا اور پھر روضہ قضا کا حکم دے گا